اسے تو سواب ملے گا لیکن ان کو بھی سواب برابر ملے گا جس کے پیسے کے جلسے میں اس نے توبہ کیا آیا ہے اس لیے کہ رحمتِ خدا بہانہ می جویا اللہ کی رحمت توپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بھونے گی لوگوں دنیا میں آئے ہوئے تو آپ نے جب دنیا میں جیو گے تو خرچہ ضرور کرو گے لیکن صحیح پیسہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اور وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اس پیسے کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے تیسرا پارہ سورہ بقر ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُقَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمِ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ قرآن کی آیت میں نے پڑھے یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے یہ امام صاحب کے گھر کی بات نہیں ہے مولانا شاہی صاحب کے گھر کی بات نہیں ہے مولانا زہی صاحب کے گھر کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں شائع مشریف کہتا ہے ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا با 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 سبحان ابھی سمائیں گے اس کا ترجمہ ان جلسوں سے یہی ملتا ہے یہ ایک رات کے مدرسے ہوتے ہیں یہ جلسے بہت سے لوگ تو ایسا بھی کہہ دیتے ہیں جلسہ کرا کے کیا ہوگا ایسا کہہ دیتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ تم کھانا کھاتے ہو تو تمہارا کھانا کھا کے کیا ہوگا بھئی ایک بات بتائیے اللہ کے ذکر کی محفل سجائی تو اس کو سجانے کو کہا جاتا کیا ہوگا یہ تو کوئی بات ہی نہیں کیا ہوگا اگر کسی نے توبہ کر لی تو اس کی بخش ہو بولو نیر سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پیغان یہ علماء محنت کرتے ہیں مولانا شاہد صاحب ماشاءاللہ مولانا مہنمو صاحب طبلا بڑے خوش اخلاق ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے والد مہترم علماء عظیم الدین صاحب طبلا یہ بڑی باوقار شخصیت ہیں ان لوگوں نے محنت کر کے یہ جلسہ آپ کو دیا اور جلسے کا مین مقصد ہے کہ کچھ اصلاح کے پہلو پر گفتگو ہو جائے جی جی سچی بات بڑے گے نہیں اب شروع ہو رہی ہے یہ بات آپ اگر سننا چاہیں تو سننا چاہیں گے کہ نہیں سننا چاہیں گے ہاں جتنی شوق سے ناشریف سنتے ہو اتنی شوق سے تقریر بھی سنا کرو گا اگر اتنی شوق سے تقریر سننی نا تو انشاءاللہ زندگی بڑے گا پھر عمل بھی کیا گیا سمجھ رہے ہیں عمل بھی کیا گیا تھوڑی دیر ہم آپ کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ پھر صلاة و سلام ہوگا آپ محبت سے بیٹھئے اور یہ سوچ کر کے بیٹھئے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگ گئی تو انشاءاللہ عمل کریں گے میں عرض کر رہا تھا سنیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑی اللہ فرماتا ہے جو پیسہ اللہ کی رحمہ خرچ ہو جائے مسجد میں مدرسے میں ملاد میں جلسے میں یہ سب اللہ کی رحمہ بات سمجھ مارک نہیں آرہی جو پیسہ اللہ کی رحمہ خرچ ہو جائے اس پیسے کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں ایک دانہ سے سات بالی نکلتی ہیں آہ بات ہے کیا بات ہے بالی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں بال کیوں کی ہوتی ہے نا ایک دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس سے سات بالی اگاتا ہے کتنی اگاتا ہے اور اللہ ہر بالی میں سو سو دانے پیدا کرتا ہے سبحان اللہ تو ایک دانے کا کتنا ہو گیا بھائیو لگاو سات سو گیا نا ایک میں سات بالی اور ہر بالی میں سو دانہ تو کتنا ہو گیا جو اللہ کی رامے پیسہ خرچ کرے گا جیسے ایک دانے کا اللہ سات سو کر دیتا ہے ویسے ہی ایک پیسے کا اللہ سات سو گناہ بڑھا دے گا کتنا بڑھا دے گا سات سو گناہ اور اتنے پی حد نہیں ہے بس نہیں ہے اللہ اگر چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا سبحان اللہ بولو اللہ اگر چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا زیادہ کتنا بڑھا دے گا اس کی مقدار اللہ نے قرآن میں نہیں بتائیے بڑھانے والا خدا جانے اور جب میدانی میشر میں بندے کو وہ بڑھا ہوا عجر ملے گا تو پھر وہ بندہ جانے کارڈ کھولو سن لو وہ اتنا مہربان ہے کہ سنتر ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے اگر وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو چھپر پھاڑ کے عطا کر دیتا ہے وہ اگر عطا کرنے پہ آ جائے تو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو گناہ دار کو نیکوکار بنا دیتا ہے وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو بیمار کو شفا یاب بنا دیتا ہے وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو پتھروں سے نبی کا کلمہ پڑھا لیتا ہے نعر تکیر نعر رسال فیضان مصطفی حضبت مصطفی علامہ مفتی غلفان رام پری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا اپنا نصیب ہے بہت سے لوگ ارے چلنے دو جیسا چلائے کیوں ڈسٹرپ کر رہا چلنے دو چلنے دو سموش ہوئے سارے لوگ بڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں تقریر جو ہے نا وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے ناشریف دیکھنے سے بھی تعلق رکھ لیتی ہے کوئی سنے نہ سنے سمجھے نہ سمجھے چل لیا ہاں ہو گیا سمجھ رہے ہاں لیکن تقریر سننے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم آگے بولی نہیں پائیں گے اس لئے آپ سنیں پائیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا کتنا گناہ بڑھایا ایک کا ساتھ سو گناہ کتنا بڑھایا ایک کا ساتھ سو گناہ اور یہ اس بینک میں جمع ہو گیا جو بینک کبھی بھاگے گی بھی نہیں جس بینک کو کوئی چور بھی نہیں لے کے جائے گا جس بینک میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے جس بینک کا کمپیٹر کبھی خراب بھی نہیں ہوتا یہ اس بینک میں تمہارے جمع ہو گیا جو ساتھ سو گناہ بڑھا کے دیا جائے گا وہ بینک ہے کہ جب میدانِ محشر میں کھڑے ہو گے تو آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی یہ جو روپیہ تُو نے جنسہ میں خرچ کیا ہو گا اس کا ساتھ سو گناہ بڑھا کے اللہ میدانِ محشر میں تجھے آتا کرے گا سبحانہ بڑھا ہو گا اس وقت سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کا ہاتھ ٹائٹ ہو اور اس وقت اگر آدمی کی کوئی مدد کر دے تو وہ مدد اسے سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے اور میدانِ محشر میں سب سے زیادہ ہارٹ ٹائٹ ہوگا بھائی دنیا میں ہارٹ ٹائٹ ہو تو پڑوسی سے قرضہ لے لو رشتے دار سے قرضہ لے لو ملے والے سے قرضہ لے لو پستی والے سے قرضہ لے لو لیکن میدانِ محشر میں تو کوئی مکریاں بینے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا ایسے عالم میں یہ تیرا اللہ کی رام ہے خرچ کیا ہوا روپیہ ساس و گناہ پڑھا کے تجھے پلٹا دیا جائے گا تو تجھے کام آئے گا کتنا کام آئے گا مگر بہت سے لوگیں بہت کنجوس ہیں بہت کنجوس ہیں وہ نہیں دینا چاہتے اللہ کی رام ہے وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو میرے بھائی کنجوسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ سخیوں کو پسند کرتا حدیث شریف میں ہے کہ کنجوس اللہ سے بھی دور ہے لوگوں سے دور ہے جنت سے دور ہے اور قریب من النار جہنم سے قریب ہے اور سخی کے بارے میں کہا گیا کہ سخی اللہ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جنت سے قریب ہے جہنم سے دور ہے اور نبی نے میرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نراز ہوتا ہے تو بخیلوں کو دولت دیتا ہے بہت سے لوگ بہت امیر ہیں مگر ان کی دولت سے کوئی فائدہ نہیں دین میں خرچے کے نہیں ہے ان کی جان نکل جاتی ہے اور دنیا کے معاملے میں وہ بہت بہت خرچ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ایسے حرام کام میں وہ بہت خرچ کرتے ہیں ان سے نجائز کاموں میں کتنا بھی خرچ کرا لو وہ اتنی بڑی بھی رسید کا ڈالیں گے لیکن جب بات دین کے کام کیا تھی تو ان کی جان نکل جاتی ہے لوگوں دین کے کام میں سب کا خرچہ نہیں ہوتا اسی کا خرچہ ہوتا ہے جس کا پروردگار چاہتا ہے سب کا نہیں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے جس کا اللہ چاہتا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے سب کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے اللہ کی چاہت کے اوپر ہے سب نمازیں نہیں پڑھتے نمازیں وہی پڑھتے ہیں جن سے اللہ پڑھواتا ہے سب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ذکر وہی کرتے ہیں جن سے اللہ کا رات آتا بولو نا سبحان اللہ ہاں